السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس دہم اور نہم کے تمام طلبہ و طلبات میں محمد فاروق دیس مارسکول سرسید احمد خان کیمپسز سے آپ سے مخاطب ہوں پیارے بچو میں اسلامیات کے اسباق میں حصہ سوم موضوعاتی متعلیہ اس میں اس کے اسباق میں سب سے پہلا سبق قرآن مجید آج آپ کو پڑھاؤں گا سب سے پہلے یہ سبق نمبر ایک قرآن مجید اس کے ہم ریڈنگ کریں گے اور اس کو سمجھ گئے پھر اس کے بعد اس چیپٹر کے جو کوشن انسل ہوں گے اس کو انشاءاللہ ہم حل کریں گے حصہ سوم موضوعاتی متعلیہ آپ کی کتاب میں 25 پیج ہے اس میں آپ دیکھیں کہ قرآن مجید اس کے اندر تین چیزیں ہیں تعارف حفاظت اور فضل سب سے پہلے قرآن مجید کا تعارف ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کے ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اعتمام فرمایا خود انسان کو خیر اور شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آباد عطا فرمائی اس کے علاوہ اللہ تعالی نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوض فرمائے اور ان پر کتابیں نازل فرمائیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا یہ اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے تمام بنی نوے انسان کے لیے ہدایت کا دینی ذریعہ ہے اور تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء مبعوض فرمائے تھے اور ان میں سے بعض پر اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی تھی لیکن ان انبیاء کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی اللہ تعالی کا ارشاد ہے وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَصَدِّقَ اللِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنَا عَلَيْ اور تمہاری طرف ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے یہ حق لے کر آئی ہے اس سے پہلے جو آسمانی کتابیں آئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ منگہبان ہے قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لئے محیمن کہنے کا مطلب یہ ہے ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقید اپنی حاصل حالت میں محفوظ نہ رہ سکے قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اتمنان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے مطالق رہنمائی کرتا ہے اس میں انسانی زندگی کی حقیقت خیر و شر حلال و حرام اخلاقی تعلیمات غرض زندگی کے ہر پہلوں کے مطالق رہنمائی موجود ہے اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے مطالق بھی تفصیلی معلومات ہیں اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پر تاثیر اندار میں بیان کیا گیا ہے قرآن پاک انسان کے انفرادی زندگی اور اس کے اجتماعی و معاشرتی حقوق و فریض اس کے معاشی و اقتصادی امور کے مطالق بنیادی ہدایات سیاسی اور بین الاخوامی معاملات اور اخلاقی رویوں کے مطالق جامع تعلیم پیش کرتا ہے غرض قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوں کے بارے میں ضروری معلومات اور رہنمائی کا خزینہ ہے اور اس میں وہ تمام باتیں وضاحت سے بتا دی گئی ہیں جن کا جاننا انسان کے لئے ضروری ہے اور جن کے جاننے کا انسان کے پاس کوئی دوسرا ذریعہ نہیں یہ پیارے بچوں یہ قرآن پاک کا مختصر تعارف تھا اب اس کی حفاظت کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی حفاظت قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ریا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے محافظ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کریم کی حفاظت کا یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں موجود قرآن مجید کے نسخوں میں ایک لفظ یا زیر زبر کا بھی فرق نہیں قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ تقریباً 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا جو ہی کچھ آیات نازل ہوتی آپ کاتب وحی کو بلوا کر لکھوا دیتے اور یہ رہنمائی بھی فرماتے کہ انہیں کس صورت سے پہلے یا بعد کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے مسجد نبی میں ایک مقام متعین تھا جہاں وہ عبارت لکھی راکزی جاتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کے نقل اس کو نقل کر کے لے جاتے اور یاد کر لیتے مختلف اوقات خصوصاً پانچوں نمازوں میں اس کی دلاوت کرتے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے اس طرح جون جون قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہی حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ ہی میں قرآن مجید اکثر امہات المؤمنین اور اہلِ بیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا اور متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین نے اس کی مکمل نقول بھی تیار کر لی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یک جہاں کرا کے محفوظ کرا دیا آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام ہی نام دہی تھے نام وہی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے اپنے اہلِ خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کر آکے تمام صبی دار الحکمتو میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھیجوا دیں یہ قرآن پاک کی حفاظت کے متعلق میں نے بتا دیا اب آگے قرآن مجید کے فضیل قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لئے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلا کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں ہے اس لئے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے خیرکم من تعلم القرآن و علم تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا اس لئے ہمیں چاہیے قرآن پاک کا علم حاصل کرنے کی طرف سب سے زیادہ توجہ دیں اور اس کے لئے کس طرح کی محنت سے دریغ نہ کریں قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے اس کے ایک ایک حرف کی تلاوت پر دس نیکیاں ملتی ہیں اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے اس سے موں پھیرنے والے ذریر و خوار ہوتے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیم پر عمل پیراہ رہے دنیا میں غالب رہے جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا اس لئے ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو پیارے بچوں میں نے آپ کو موضوعاتی متعلقہ پہلا سبق قرآن مجید قرآن مجید کے چپٹر میں تین چیزیں تھیں میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ قرآن مجید کا تعارف اور پھر قرآن مجید کی حفاظت اور پھر اس کے بعد قرآن مجید کے فضائل ان تینوں چیزوں کے متعلق میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا اور سمجھا بھی دیا قرآن پاک کا تعارف کیا ہے اور اس کے حفاظت کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے اور قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے صحیح بیٹا انشاءاللہ آپ کو یہ پورا چپٹر سمجھ میں آ چکا ہوگا اور پھر اس چپٹر میں جو کوشن انسر ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈٹ ویڈیو کے اندر مکمل کریں گے صحیح بیٹا اپنا خیار رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ